اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے قومی سلامتی کمیٹی نے جس طرح سے اپنے فیصلہ اور اپنا اعلامیاں جاری کیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ کوئی بیرونی سازش نہیں ہوئی اور قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں اس اہم اعلامیے پر ہی گفتگو کی جاری ہے اعلامیے کے مطابق ٹیلیگرام میں کسی سازش کو ثبوت نہیں ملے سیکیورٹی ایجنسیز نے سازش کو ثبوت نہ ملنے سے آگاہ بھی کر دیا ہے تبکہ سابق سفیر اسد مجید میں خط کے مواد اور پس منظر پر بریفنگ دی ہے بتایا ہے کہ کوئی بیرونی سازش نہیں ہوئی ہے نوی تکبر ہماری نمائنیہ میں اسد موجود ہیں نوی تکبر اس بات کو دیکھیں ایک تیسرے ذرائع سے اگر ہم پہلے سب سے پہلے دیکھیں جب عمران خان صاحب حکومت میں تھے تو سب سے پہلے امریکہ نے اس کو رد کیا اس کے بعد آئی اس پی آر نے اس کی تردید کر دی اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ قومی سلامتی کے اس اجلاس میں علامیہ سامنے آگیا ہے جس میں خود اسد مجید بھی موجود ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی سازش سامنے نہیں آئی کوئی ثبوت سامنے نہیں آئے ہیں تو کیا مزید آپ کے بات اس بارے میں تفصیلات ہیں جی بلکل آپ جلس فرما رہے ہیں کہ سہلے امریکہ کی طرف سے اس کی وضاحت آئی تھی کہ ٹورلللو نے جو ان کے سیسنس ایک پی آر سیٹر ایسی کوئی دمکی نہیں دی یہ اکسرہ کی کوئی بات نہیں کی اس کے بعد بیجی آئی ایسی آر میری جنل بابر سکھار دیں جب پرسکر امسل کی تھی انہوں نے بڑا واضح کہا تھا کہ کوئی فارن کانسپائر ایسی نہیں ہوئی اور آج جو پرمیسی اسلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوئا ہے اور اس پر جو اعلامیہ سامنے آئے وہ بڑا واضح ہے مدیران شہباز شیر کی اس دارت میں اس اجلاس سے پیلو مسلحہ فارج کے سب راہان جو انٹی صاحب ستاف کمیٹی جفاق خاجر داخلہ اور اجلاس سے وضعہ نے شیطر کی تھی اور امریکہ میں جو پاکستان کے ثابت ستیر سے ایسی مجید جنہوں نے یہ کیبل یہ سائفر لکھی تھی جس کے حوالتی سارا جو ہے جس کو خط گیٹ لیٹر گیٹ کہتے ہیں یہ سارا محمدہ فارم میں آیا ایسی مجید میں اس جلاس میں موجود ہیں ایسی مجید میں اجلاس کو ٹیلی گرام کے مواد اور سخت منظر کے حوالے سے تفصیلی بریشنگ بھی اور اس موقع پر ملیشتہ کمیس سلامتی کمیٹی کی جلاس سے اس کی منٹس کی بھی توصیح کی گئی ہے نامی میں یہ بھی کہا گیا کہ ٹیلی گرام میں کسی سازش کے ثبوت نہیں ملے اس کی سارا یہ بھی کہا گیا کہ سکیورٹی جنسی نے کمیس سلامتی کمیٹی کو اگاہ کیا ہے کہ سازش کے کوئی ثبوت نہیں ہے اور کسی قسم کی کوئی سازش نہیں ہوئی سارا یہ بھی کہا گیا ہے کہ سکیورٹی جنسی کی مالوات کے مطابق کوئی بیلومی سازش نہیں ہوئی اس طرح سے یہ جو بیانیاں ایک بیلومی سازش کا تھا وہ بلکل آج ختم ہو گیا ہے اور لیشن سکیورٹی کمیٹی نے بھی واضح کر دے کہ ایسا کوئی بیانیاں کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ جنسی کے سار براہان اور جنسی کے سربراہان بھی شریف ہوتے ہیں اور مطلقہ فاکر سے ساکریز ہی ہوتے ہیں تو سارا معاملہ جو کھل کر سامنے آ گیا ہے اور اب لجتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے اس کو اب ختم ہو جائے سارا معاملہ کھل کر سامنے آ گیا ہے شاکت پراجر صاحب ایک اور ذرائع سے اس کی تصدیق ہو گئی اور اب تو اس قدر اس کی تصدیق ہو گئی کہ اصد مجید بھی موجود ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کوئی سازش نہیں ہوئی دیکھئے جب یہ معاملہ بڑا تھا تو آپ ہی کے ساتھ میں اس دن بھی کہہ رہا تھا کہ یہ ٹیلی گرائم ہوگا پروبیبلی جو ایمباسیڈر نے بھیجا ہوگا اور آج نیشنل سیکیریٹی کمیٹی نے کہہ دیا کہ یہ ٹیلی گرائم تھا دوسری بات جو اس پریس لیز میں لکھی ہوئی ہے کہ سفیر صاحب نے کانٹیکس جو ملاقات کا کانٹیکس تھا اس ٹیلی گرائم کا اور کانٹینٹ دونوں پر بریفنگ دی اب کانٹیکس جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں سیاق و سباق یعنی سیاق و سباق کا مطلب ہے سفیر صاحب نے آسسٹنٹ سیکیری آف سیٹ ڈونالڈ لوگ کی بات کو سمجھا تو انہوں نے وہ کانٹیکس دے دیا اٹ مینز کہ سفیر صاحب نے اس ٹیلی گرائم میں اپنی جو تشریح کی ڈونالڈ لوگ کی بات چیز کی وہ بھی لکھ دی تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اس پریس لیز میں اگر ایمباسیڈر صاحب کی وہ جو اسیسمنٹ ہے وہ بھی بیج دی جاتی یہ پریس لیز میں لکھ دیا جاتا کہ یہ پٹیکلر کامنٹ تھا جس کو اس پریس لیز میں کانٹیکسٹ کہا جا رہا ہے وہ پورا اگر سیاق و سباق ہم بھی سمجھ لیتے قوم بھی سمجھ لیتی کیونکہ جب اس پریس لیز میں کہا گیا کہ پشلی جو نیشنل سیکیریٹی کمیٹی کا اجلاس تھا اس کے فیصلوں کی توصیق کی گئی ہے تو کیا پھر وہ جو گلینٹینٹ فورن انٹروینشن تھی اس کو بھی تو تسلیم کیا گیا ہے اور پی ٹی آئی یہی کہتی ہے کہ ہمارے معاملات میں مداخلت کی گئی ہے اور شاہ محمود قریشی صاحب ابھی کچھ وقت میں وہ بھی پریس تانسنس کریں گے اور موسٹ پاگرلی وہ اسی بات کو ہی آگے بڑھائیں گے کہ جو پچھلے اجلاس میں فیصلے ہوئے تھے حالانکہ اس اجلاس میں جو اکتیس مارچ کو ہوا تھا وزیر خارجہ ہی نہیں تھے اس اجلاس میں کیونکہ وہ چین گئے ہوئے تھے یعنی ایک بیرونی طاقت کی طرف سے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہوئی ہے اس پر اجلاس ہے اور اس میں ملکہ وزیر خارجہ بھی نہیں ہے تو آج اس جو آج ہوا کم از کم اس نے ایک بات تو کلیر کر دی گئی کیونکہ سنتیس میں اجلاس میں جو کہ اکتیس مارچ کو یعنی اسی فورم کا نیشنل سیکیلٹی کمیٹی کا اجلاس تھا اس میں سادش کا لفظ نہ ایکسیپٹ کرنے کا تھا نہ رد کرنے تھا پھر جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانسٹ کی تھی تو انہوں نے اتنا ضرور کہا تھا کہ جو اعلامیہ قومی سلامتی کمیٹی کا جاری ہوا اس میں سادش کا لفظ نہیں تھا لیکن آج کے اعلامیہ واضح طور پر کہہ دیا گیا کہ جو تحقیقاتی اداروں نے پریمیر انٹیلیجنس ایجنسیز نے جو تحقیقات کی اس تحقیقات کے نتیجے میں سادش ثابت نہیں ہوئی لہذا سادش رد کی جاتی ہے اب اس کا اگلا مرحلہ بھی ہے کہ آپ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ یعنی خود جناب عمران خان یا ان کے جو سابق ساتھی وفا کی گزرا تھے کیا وہ اس کو تخلیم کریں گے کہ ہاں کوئی سادش نہیں ہوئی آئندہ وہ اپنے جلسوں میں یہ بات کہیں گے کہ جی سادش نہیں ہوئی مداخلت ہوئی تھی کیونکہ ان کے اس وقت کے قومی سلامتی مشیر ڈاکٹر مہید یوسف بھی آن دا ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ سادش نہیں ہوئی تھی لیکن مہید یوسف کو یا پھر آج کے اس علامیے کو پی ٹی آئی کی کور جو پی ٹی آئی جو ہے وہ تسلیم کرے گی کہ امریکہ نے سادش نہیں کی کیونکہ رات کے جلسے میں بھی جناب عمران خان نے یہ بات کی تو لہذا وہ مرونی مداخلت کو چلائیں گے اور آج کی حکومت جو ہے وہ چلایا گی کہ کوئی سادش نہیں ہوئی پاکستان کے عوام کو انہوں نے کنفیوز بھی رکھنا ہے ٹھیک ہے نویت اکبر مزید اس میں کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں اور کیا کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے جانب سے کوئی اس کا رد عمل سامنے آسکا جی نویت والے من ہمارا اس سے خلافتہ ان سے نہیں جی شاکت پلچہ صاحب آپ ابھی کچھ کہہ رہے تھے کہ کچھ دیر میں شاید قریشی صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں تو فوری طور پر پی ٹی آئی کا کوئی رد عمل آسکا ہے فوری طور پر تو انہوں نے کوئی رد عمل نہیں دیا لیکن اتنا ہمیں معلوم ہوئے کہ وزیر خارج شاہ محمود قریشی پریس کانفرنس کریں گے جو آپ تحقیقات کا یہ سوال پوچھ رہے تھے میں اس پر آتا ہوں یعنی سب سے بڑا یہ فورم ہے جہاں ملٹری اور پولٹیکل لیڈرشپ اکٹھ ہی بیٹھتی ہے یعنی اسی علامیے میں جو ملٹری لیڈرشپ کی رینکس بتائے گئے ہیں ہائی ایس لوگ جو طاق فوج کے ہیں وہ موجود تھے ہائی ایس لیول پہ انہوں نے تحقیقات کرائیں پریمیر انٹیلیجنس ایجنسیز کون ہے پاکستان کی تین ہیں ٹوٹل ایک آئی ایس آئی ہے ایک ایم آئی ہے یعنی ملٹری انٹیلیجنس ہے اور تیسری آئی بی ہے اور جب سے یہ سنٹرل ڈائریکٹ ریٹ آف انٹیلیجنس بنا ہے جس میں تینوں انٹیلیجنس ایجنسیز کو اکٹھا کیا گیا ہے تاکہ وہ جو پہلے گیپ یا لیپس ہوتے تھے اس کو کور کرنے کے لیے اور اس کا پہلا اجلاس بھی ایدھر آئی ایس آئی ایڈگوارٹر میں ہو چکا ہے تو اب تو یہ بھی نہیں ہے کہ الہیدہ الہیدہ تینوں انٹیلیجنس ایجنسیز اپنی ریپورٹ دیں تو تینوں کا ایک سنٹرل ڈائریکٹ ریٹ ہے جہاں پر تینوں کی انفر جو ہے وہ باقیدہ دیکھی جاتی ہے تو تینوں پریمیر انٹیلیجنس کا انٹیلیجنس ایجنسیز جو اس نفس لکھا ہو ہے اس کا مطلب ہی تینوں انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں میں ریپیٹ کر دیتا ہوں جس میں انٹرسلسل انٹیلیجنس یعنی آئی ایس آئی ہے جس میں ایم آئی مین ملیٹر انٹیلیجنس ہے اور جس میں آئی بی مین انٹیلیجنس بیورو ہے اب ان تینوں کا جو کام ہے وہ کٹھا ہے انڈر دی سنٹرل ڈائریکٹ ریٹ آف انٹیلیجنس ٹھیک ہے پاکستان کی تینوں ان ایجنسیوں نے تحقیقات کی ہوں گی اور ایک چیز میں اور بھی بتا دوں آپ کو ریلیمنٹ بات ہو رہی ہے کرنی چاہیے یا نہیں لیکن چونکہ ریلیمنٹ بات ہے جس دن سابق سفیر ڈاکٹر اصد مجید خان نے وہاں لنچ دیا ڈونالڈ لو کو اس میں ہمارا ہر ایم بیسی میں یا موسٹ آف ڈی ایم بیسی ایک ڈی اے آفیس ہوتا ہے ڈیفنس اٹاشی جس میں ہمارے مصلحہ باج کے اعلیٰ افسران ہوتے ہیں تائنات تو وہ ایک ڈی اے آفیس والے بھی موجود تھے اس لنچ میں جب ڈی اے آفیس والے اس لنچ میں موجود تھے تو انہوں نے بھی نوٹس لیے ہوں گے انہوں نے بھی واپس بھیجے ہوں گے تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پریمیر انٹیلیجنس ایجنسی نے تحقیقات کی ہیں جس میں کوئی سادش نہیں ملی تو میں ایزا پاکستانی انٹویجول پاکستانی سٹیزن اور پاکستانی جنرلسٹ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسی تحقیقات کی بات جو بات کر رہے ہیں وہ ہنڈڈ پرسنٹ درست ہے کاش یہ پی ٹی آئی بھی سمجھے اس چیز کو اور خامخہ کہے کہ اس ملک میں جو ایک ڈسٹورشنز ہو رہی ہیں فرکشنز بڑھ رہی ہیں اس بنیاد پر اب وہ نہیں ہونی چاہیے بلکل ٹھیک ہے نوید اکبر ہم آئے ساتھ موجود ہے جی نوید اکبر ہم یہی بات کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی ریاکشن فوری طور پر تو نہیں آیا ہے لیکن پی ٹی آئی کی سیاست کا مہور یہی بیانیاں ہے کیا اس وقت سیاسی حلقوں میں بازگشت ہے اس علامیہ کے آنے کے بعد جی دیکھیں ایک بات تو ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے اب سے کچھ دیر میں جو ہے شہابہ مدکریشی لاہور میں سے پہلے جو آج کا اجلاس و شہباز شیئر کے ساتھ میں ہوا تو وہ یقین ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے اور اسی حوالے کہ انہوں نے چانک لاہور میں پیس کام حس پی بلائی ہے لیکن ایک بڑا واضح ہے کہ پی ٹی آئی کی طرح سے میں نہ مانوں یا اس طرح سے آپ کہہ لیں کہ جیسے دی دی آئی کی جو بریکنگ کی اس میں انہوں نے لفظ انٹر فیرنس جو ہے وہ کی سنس میں استعمال کیا تھا اس کو گھما پھرا کر جو ہے اس کو بلکل ستھا رلیٹ کیا گیا لیٹر گیٹ کے ساتھ جبکہ وہ یہ تھا کہ کسی مولا کی اندرونی معاملوں کو کسی معاملے ڈسکیشن جو کرنا ہے وہ بھی اس کو بھی انٹر فیرنس جاتے ہیں اس میں یہ کتر نہیں تھا اور دیگر ایس پر نے واضح بھی کیا تھا کہ کہیں بھی سازش جو ہے وہ نہیں سامنے آئی سازش کا سامنے آنا اور انٹر فیرنس کا لفظ سامنے آنا یہ دو مختلف چیزیں لیکن وہی بات ہے کہ اس کو جس طرح سے جو مرضی انٹر فیرنس کر لے آج رانہ سناؤلہ جو وزیر داخلہ ہیں انہوں نے پوچھے پہلے جو بریس کا فرض کی اس میں یہ بات کہی ہے کہ انٹر فیرنس مداخت کو آپ جس طرح سے مرضی جن مرضی الفاظ میں آپ موڑ کر لیں گھما پھرا لیں تو یہی کام ہو رہا ہے اور جو پیٹے کے آپ کہہ لیں کہ رہنما ہے جو ان کی سیاسی اس وقت جو ان کا سیاسی محور ہی جو لیٹر گیٹ کی گیر تساری ان کی سیاسی گھوم رہی ہے اور کسی جانی ہے کہ اوپر وہ آئندہ کے الیکشن کی پیاری کر رہے ہیں آپ کہہ لیں یا فملے کے پاس جا رہے ہیں تو یقین ہے وہ کبھی بھی اس معاملہ کو نہیں تسلیم کریں گے اور یہ بڑا واضح ہے اور بڑا اس طور پر میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو لیٹر گیٹ کا معاملہ ہے اگر کہ وہ اس کو بلکل ڈنائے ہو گیا ہے اور اس کی واضح قدید پہلے آئی ایس پی آر کی طرف سے آئی پھر آج وہ وہ شخص جتنی یہ ٹیلی گراف لکھا تھا یا جو سائفر دھیجا تھا جسی کہتے ہیں وہ خود اثر مجید بھی موجود تھے اس پر کانفرس میں اور اثر مجید نے بھی واضح کر دیا ہے واضح طور پر کہہ دیا سمایا ہے اس کے جسی سکوڑی کوئیٹی کی میٹنگ میں کہ جو بھی ان کے وہاں پر بات چیز رہی اور اس بات چیز کے بات چیز کے بعد انٹیویجیز اجنسیز کے سربراہان بھی موجود ہے آرمی چیز موجود ہے نیول چیز ائر فورس کے چیز اس کے ساتھ ہمارے ٹیون جوانچی صاف نیٹی جنرل وزیم ارزا بھی موجود ہے مثل کا وزیر مزر خارجاتی وزیر انفرمیشن تو یہ سارے موجود ہے اور وہاں پر یہ بلکل پلیئر بات نہیں ہے کہ کوئی سازش جو ہے وہ سامنے نہیں آئی کسی سازش کے کوئی جو ہے ثبوت سامنے نہیں آیا تو میرے شاہر میں جب یہ واضح ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ بار بار یہ کی بیانی کوئی لے کر چلنا شاید یہ ایک چیز سیاست یہ ایک صرف آئندہ کے لیے ایک بیٹی کے چاہنے والے بیٹی کے سپورٹر ہیں بیٹی کے برکر ہیں انہوں نے پہلے بیٹی آئی اسٹی آر کے بھی اس مختے کو جو ہے انہوں نے پکھل لیا تھا حالانکہ بیٹی آئی اسٹی آر نے کہا تھا کوئی کانسپریریسی نہیں آئی کوئی کانسپریریسی سامنے نہیں آئی اور نہ ہی ان نشت سکوٹی کمیٹی کے جو سکت جو اجلاس جو سامنے باوز انہوں نے لفظ انٹرفیرنس کی بات کی تھی کہ کسی ملک کے کسی معاملے پر بات کرنا وہ انٹرفیرنس اس طرح سے روز انڈین آئی کمیشن کا جو ہے آپ دیکھیں تو بار بار ان کو بنایا جاتا رہا ہے ماضی میں دیکھیں اور اس طرح کے ڈیمارش کیے جاتے رہے ہیں تو ڈیمارش کا کیا جانا جو جس طور میں تجاجی مراسلہ کہتے ہیں جو ایک بڑا عام سی ڈیپلومیٹک ایک بڑا عام سی یہ دو دن پہلے میری پلیٹکل کورسلر جو ہیں جاپان بیسی کے پاکستان میں مستر نکادو ان سے نارک ناکا گاوہ ان سے بات ہو رہی تو وہ بھی یہی کہہ کہہ تھے کہ یہ پاکستان کی پاکستان کی پاکستان کے لیے بہت نکساندے ہوا ہے یہ سارا معاملہ اس معاملے کا اس طرح سے پبلک میں لانا اس طرح ڈسکیشن کرنا انہوں نے کو کا یہ کہنا تھا جاپانی فارسکار کر کے اس طرح سے تو پاکستان کے جو فارسکار ہیں برین ملکوں کے لیے بہت مشکلات ہو جائیں گی ان کا کہنا تھا کہ یہ تو اس مفین کی چیزیں ہوتی ہیں ہر ملک کا کفیر اور فارسکار جو ہوتا ہے وہ جو بھی ملکات کرتا ہے وہ اس کو آگے جو ہے اپنے ملک میں خائفر کی طور پر میں ہر ملک اپنا کورڈ ہوتا ہے ڈیک کورڈ کر کے دیکھتا ہے جو وہاں پہ ڈیک کورڈ ہوتا ہے اس پار نافذ میں تو میں نے کہنا تھا کہ اس کیل کو اس طرح سے ٹاک آفی ٹیبل بنایا جائے گی اس طرح سے میرے بیس لائے جائے گا تو پاکستانی بلکل ایک طرح قومی راز ہوتا ہے بلکل ہمیں ساتھ موجود رہیے گا ہمیں منظر جانگیر ہمیں ساتھ موجود ہیں منظر جانگیر قومی سلامتری کمیٹی نے بھی رد کر دیا اس معاملے کو کہ پی ٹی آئی کی تو سیاست کا مہوری اب یہ رہ گیا تھا ہر جلسے میں خان صاحب آگے کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف سازش ہوئی ہے کیا آپ وہ کہہ پائیں گے جی شکر جی نوید اکبر اس وقت غالباً ہمارا رابطہ نہیں ہے تو بتائیے گا کہ پی ٹی آئی اس بیانیے پر چلے گی خان صاحب آگے کسی جلسے میں کسی پبلک فورم پر کہہ پائیں گے کہ ہمارے خلاف سازش ہوئی ہے بلکل میں ابھی جی شکر جنے پہلے آپ سے بات کرتا ہے کہ پی ٹی آئیٹ تو سوال کا جو عبدی سرک جانی ہے جو ان کی سراست ہے وہ بھومیں اس نکتے کی جید رہی ہے تو یقین ہے وہ تو کبھی کسی صورت میں اس کو تسلیم نہیں کریں گے نیشن سکوٹی کمیٹی کو جو بات ہوئی ہے اور پھر وہ وہی بات ہے وہ کہیں گے کہ کیونکہ تسلیم ریشن سکوٹی کمیٹی کی جو منٹس ہے اس کو اپروف کیا ہے آج کی ریشن سکوٹی کمیٹی نے بھی وہ اپنے بیانی کی بھی بھومیں گے کیونکہ ان کا یہی بیانی جو ہے وہ عوام میں مکملیت پا رہا ہے اور وہ یہی کہہ رہی ہے جی پاکسترل پہلی دفعہ وضاعت خارجہ پولیسی اور اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں اور ان کے جو جس درچانے والے ہیں یا پیٹی کی ورکرد ہیں یا برنو ملکون کے سپورٹرز ہیں ان کا تو سارے کا سارا وہ کہہ آپ کہلیں کہ سرسی محور ہی یہی بیانیاں ہے تو یقین ہے وہ اس بیانی سے کبھی بھی نہیں آ جائیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے کسی قسم کی وضاعت بھی آجائے اور نہ ہی وہ اس کسی وضاعت کو تصویل کرنے کو تیار ہے لیکن یقین ہے جو غیر جاندار ہلکے ہیں جو جن کی سیاست جو ہے وہ نہ وہ پیٹی ای کے ہمی ہیں نہ وہ نولی کے ہمی ہیں یا وہ نہ وہ دوزید ہم گئیں گے کہ جو نیشن سکیورٹی کمیٹی نے کہا گیا ہے جو ڈی ڈی آئی سپی آ نے کہا گیا وہیں کچھیں کیونکہ وہی وہ بیانیاں ہیں جو پاکستان کے سکیورٹی کے پرائیمشنیتی جیسے اور خاتم نکال کے انہوں نے چاہا کہ یہ سادہ اسی یہ امریکہ سے خاتھ آیا ہے یہ تو بعد میں جب وقت کے خاصت پر چلا گیا پاکستان کے سکیورٹی کے اسم نجیز جن کو بعد میں تبدیل کر کے برسند میں اور جیدہ ایپورٹن جنہ پر لدا دیا گیا سکیورٹ اور وہاں مصرود خان جو سابق ازاد کشمیر سکیورٹی کے گراف تھا جس کو تبدیل کر کے تو آپ کے سامنے کہ اس کو کس طرح سے ایک بیانیاں بنانے میں اس کو استعمال کیا گیا تو یقینا جو پیٹی ای ہے اس کا اپنا بیانیاں ہے جو مدیدہ حکومت ہے ان کا اپنا بیانیاں ہے اب کون عوام کو اپنے بیانیاں کی طرف ظاہر کر پاتا ہے یہ تو وقت ہی بتایا گیا چونکہ شاہر کی کارپن جو ہوتے ہیں وہ اپنے وہ تو چلے اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ایک رپورٹ آگئی کہ علامیہ جاری ہو گیا لیکن پی ٹی آئی اپنے ورکرز کو اور جو یوت ہیں ان کو کہتے ہیں کہ بہت سمجھدار ہمارے ووٹرز ہیں یا ہمارے سپورٹرز ہیں کیا وہ سمجھدار یوت اس کو سمجھ پائیں گے مجھے پیچھ رہے ہیں جی جی آپ سے شاہگر صاحب دیکھئے سمجھدار سارے ہی ہوتے ہیں اور پاکستان کے اندر جو ایک پولٹیکل اویئرنس ہے وہ خاصی ہے اس میں کوئی شاہگ نہیں ہے پی ٹی آئی کے سپورٹرز اپنی قیادت کے پیچھے بھی کھڑے ہیں اس میں کوئی شاہگ نہیں ہے لیکن اگر آپ ایک بیرونی ملک کے ساتھ اپنی کورسپونڈنس کو اس طرح جلسوں میں دسکرس کریں گے کل کون سا ملک آپ کے سفید سے بات کرے گا بیٹھ کر لوگ کہیں گے یہ تو شکایتیں لگاتے ہیں یہ شکایتیں لگاتے ہیں یہ شکایتیں ہیں اور اپنے ملک میں پھر ہمارے ساتھ جو کورسپونڈنس ہوتی ہے جلسوں میں لہراتے ہیں مت بھولیے کہ پاکستان کا دفتر خارجہ بھی ایسے بیانات جاری کرتا ہے کالی دفتر خارجہ نے بھارت میں جو مسلمانوں کی جائدادیں گرائی جاری ہیں اس پر ایک بہت لمبا چوڑا ایک بیان جاری کیا بھارت کے اندر یہ سب جو ڈسماٹر ہے وہاں بھارت کی سپریم کورٹ میں اس کو ٹیک اپ کیا ہوا ہے اور بھارتی سپریم کورٹ نے مسلمانوں کی جائدادیں گرانے کے خلاف حکم دیا ہے تو جب کوئی اور ملک وہ اندارت کے پاکستان ہو تو پاکستان جب بات کرتا ہے تو بھارت کہتا ہے پاکستان ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے اس سے بڑھ کر امریکہ کی کانگریس گومن الان عمر صاحبہ پاکستان کے دورے پر ہیں وہ کل آزاد کشمیر بھی گئی تھی وہاں کھوٹھی سیکٹر میں لوسی پہ گئی تو بھارت کے اندر اس پر بھی بڑا طوفان مچا ہوا ہے کہ امریکی جو ریپرزینٹیو ہیں وہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں تو ڈیپلومیسی میں میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ عالمی سفارت کاری میں اس طرح کے بیانات آتے رہتے ہیں کوئی اسد مجید خان صاحب جو بھی بات کی انہوں نے بیٹھ کر اور میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں کہ سنتیسویں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میٹنگ جس کا اجلاس 31 مارچ کو ہوا تھا اس نے بیرونی مداخلت پر تشویش کا اضار کیا گیا تھا اس کو رد کیا گیا تھا اور اس کے نتیجے میں فیصلہ ہوا تھا کہ دیمارش دیا جائے گا امریکہ کو یہاں دیمارش رات کے بارہ ایک بجے یہاں بھی اتجاج کیا گیا دیمارش کا مطلب ہوتا ہے اتجاج کرنا اور واشنگٹن میں بھی کیا گیا تھا تو معاملہ دیمارش تک ہوتا ہے جب اس طرح کی بات ہوتی ہے لیکن اگر اس کو سادش کا رنگ دیا جائے تو سادش اس سے بڑھ کر ہوتی ہے پیٹی آئی کے جو ریڈرز ہیں یا ان کے جو ورکرز ہیں ان کے پاس مداخلت والی بات تو ہے یا تو ہمیں جو میں کہہ رہا ہوں کہ اسد مجید خان کی جو آج بریفنگ تھی اس کا تھوڑا سا کانٹیکس دے دیا جاتا کیونکہ تیکس دیا جاتا اس علامیہ میں لکھا ہے کہ انہوں نے کانٹیکس بھی بتایا کہ جس کانٹیکس میں انہوں نے ٹیلی گرام بھیجا اور اس ٹیلی گرام کے کانٹینٹ کو بھی انہوں نے بازے کیا تو انہوں ملک کا اگلا اگلے فیچر کی بات ہوتی ہے تو جو سادش سادش کی جا رہی ہے کیا آج کی اس پریس ریلی سے جو نیشنل سیکیورٹی کیمیٹی کی میٹنگ میں آئی ہے کیا پی ٹی آئی اب سادش سے ہٹ جائے گی ابھی تھوڑی دیر بعد شاہ محمود قرشی صاحب جب بات کریں گے تو پتہ چل جائے گا کہ وہ اس کو اون کرتے ہیں سادش نہیں ہوئی یا پھر وہ پیشنی میٹنگ کو اون کرتے ہیں جس نے مداخلت کی مضمت کی گئی شاہد پراجر صاحب نوی تکبر اور منظر جہانگیر آپ ہمیں ساتھ موجود ہی رہیے گا بات ہوئی قومی سلامتی کمیٹی کے جلاس کے علامے کے بعد جو جاری کیا گیا ہے کہ ٹیلی گرام انہوں نے اس بات کی وضاحت بھی کر دی علامیاں بھی جاری کر دی